السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزد ناظرین و شاہدین ایک سوال وہ یہ کہ ایک انسان وضو کیے ہوئے ہے اور وضو کرنے کے بعد اگر زبان سے گالی دے دیتا ہے یا جھوٹ بول دیتا ہے یا قہ قہ لگا کر کے زور سے ہس دیتا ہے تو کیا اس انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جواب یہ ہے کہ گالی دینا جھوٹ بولنا یہ گناہ کا کام ہے گالی دینے سے جھوٹ بولنے سے انسان گنہگار ہوگا اس کے نام عامال میں گناہ ضرور لکھا جائے گا لیکن جھوٹ بولنے سے گالی دینے سے یا زور سے کہہ کہہ لگا کر ہسنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگوں میں رائج ہوتی ہیں کہ انسان دیکھتا ہے کہ سامنے ایک انسان وضو کھانے سے نکلا وضو بنا کے نکلا نکلا اور زور سے ہس دیا یا کسی کو گالی دے دیا انسان سارے بھائی جا 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 بھائی جا 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 ج چیزیں نواقذ وضو میں سے نہیں ہیں واللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کریں